امید آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج کا ہمارا سبق سورہ علی مران کی آیت نمبر 53 اور 54 ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے دیکھتے ہیں آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمننا بما انزلتا وطبانا الرسول فاکتبنا ما شاہدین ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم ربنا اے ہمارے رب نا کی ضمیر جمع کے لئے ہوتی ہے جمع متقلم کے لئے ربنا اے ہمارے رب آمننا ہم ایمان لائے آمننا ایمان لائے نا ہم آمننا ہم ایمان لائے بما بی سات ما جو بما سات جو اس پر جو انزلتا تُو نے نازل کیا وطبانا اور ہم نے پیروی کی وا اور تبیع پیروی کی نا ہم نے وطبانا اور ہم نے پیروی کی الرسولہ الرسول کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فاکتبنا پستو لکھ لے ہمیں فاکتبنا پستو لکھ لے ہمیں ما الشاہدین گواہوں کے ساتھ شاہدین کا مطلب ہے گواہ قرآن میں آتا ہے مسلمانوں کے لئے امت مسلمہ کے لئے آیا ہے یہ لفظ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو کہ تم نے دین پہنچا دیا لوگوں تاکہ لوگوں نے دین آگے پہنچا دیا اور دین پر عمل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں کہ تم لوگوں نے حق ادا کر دیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آمننا بیمان زلتا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے جو تُو نے جو تُو نے نازل کیا اب کون کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جنہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نحنو انسار اللہ ہی ہم اللہ کے مددگار ہیں یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تُو نے نازل کیا کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تو انجیل پر ایمان لائے وَتَّبَانَ الرَّسُولَا اور ہم نے رسول کی پیروی کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے پیروی کی اتباہ جو ہے اتباہ کا لفظ جو ہے اتعاد سے ایک درجہ بڑھ کے ہوتی ہے اتباہ اتعاد میں پیروی کرنا ضروری ہے وہ لازم ہے جو چیز فرض کی گئی ہے وہ اتعاد ہے جیسے آتی اللہ و آتی الرسول اللہ کی اتعاد کرو اور رسول کی اتعاد کرو اتعاد فرض ہے اتباہ جو ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو محبت سے انسان زیادہ کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے یا جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھی تھے تو وہ اپنا زیادہ تار وقت آف صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ گزارتے تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہواری تھے وہ اپنا زیادہ ٹائم دیتے تھے ان کے دین سیکھنے میں اور سکھانے میں تو جو زیادتی ہے ایمان میں محبت میں وہ اتباع ہوتی ہے تو فرمایا وَاتَّبَانَ الرَّسُولَ ہم نے رسول کی پیروی کی فَقْتُ بْنَمَا شَاهِدِينَ پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے وَمَا كَرُو وَمَا كَرَلَّهُ وَمَا كَرُو اور خفیہ چال چلی وَمَا كَرَلَّهُ اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِينَ اور اللہ وَا اور اللہ خیر بہترین مَا كَرِينَ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے اب یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے خفیہ چال چلی اللہ تعالی نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے یہ اللہ تعالی نے اشارتاً اس آیت میں ذکر کیا لیکن اس کا آگے تفاصیل میں ہم پڑھیں تو سب کو پتا ہے اس واقعہ کا کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے یہودیوں نے چال چلی کیسے انہوں نے رومی حکومت سے انہیں سزا دلوائی اپنے گمان میں انہوں نے سزا دلوائی حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے اپنی بہترین جو خفیہ تدبیر تھی اس کے مطابق اللہ تعالی نے انہیں زندہ ہی اوپر اٹھا لیا تھا بل رفع اللہ ہو علی اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا قرآن کہتا ہے کہ انہیں نہ قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دی گئی بلکہ یہ ان کا شبہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سارا واقعہ ہے وہ عیسائیت کے زمن میں آ جاتا ہے جو یہودیوں نے خفیہ چال چلی اور جو اللہ نے خفیہ تدبیر کی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی فعلن لما یرید ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ انسان کی شاہ رکھ سے بھی زیادہ نزدیک ہے اسے آنے والے واقعات کا آنے والے حالات کا بہت خوبی پتہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اپنے رسول کو ان کے ہاتھوں میں اس طرح چھوڑ دیتے تکلیفیں اٹھانے کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا تو انہوں نے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اور اب دوبارہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر خوشیہودیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی اور فتح پائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں شہدہ میں لکھ لے گواہی دینے والوں میں لکھ لے یہ دعا کرنے چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کے دین کو سمجھنا اس کو دوسروں تک پہنچانا اس پہ عمل کرنا یہ اضبط ضروری ہے انسان زنگی کا مقصد ہی یہ ہے ایک کتاب اللہ نے دی ہے اس کتاب کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اس میں اگر ہم نے ٹائم نہیں لگایا تو پھر ہمارا سارا ٹائم فضول ہے اس کو کوئی ہمیں سلانی آخرت میں ملنے والا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے وَمَا لَئِنَا إِلَّا الْبَلَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِهِ حَمْدِكَ اشَادُونَ لَا إِلَهَا إِلَّا انتا وَسْتَقْفِرُكَ وَاتُوبُوِ لَكَ اللہ حافظ سُبْحَانَ لَا إِلَّا اِلَّا 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 موسیقی